جوڈیشل کمیشن کے ذابطہ کارتہ کرنے کے لیے پالیمانی کمیٹی کا اجلاس شروع پاکستان تحریک انصاف کے رحمہ ماہ شاہ محمود قریشی نے آج کے اجلاس کو فیصلہ کن کرا دے دیا کہتے ہیں حکومتی رویہ سے پتہ چلے گا معاملات کس جانب جا رہے ہیں جی ایس کیو راول فنڈی میں آلہ سطح کا اجلاس عامی چیف، وفاقی وزراء اور اکری حکام کی شرکت ملک کی داخلی و خارجی سیکیورٹی سورتحال پر اعتبادلہ خیال جون حملہ پاکستان کے خودمفتاری کی کھلی خلاف ورجی ہے ملک دشمن ایجنسز کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے کسی بھی منتی عمل کا نوت اور جواب دینے کا فیصلہ بھارت یہ نہ سمجھے کہ ہتھیاروں کے دور میں شامل ہو کر محفوظ رہے گا بھارت کے میزائل تجربے سے خطے میں ازم استحقام پھیلا بھارت کی ایٹوی سرگرمیوں پر پابندی کی قرارداد جنرل اسیملی میں پیش کریں گے مشر خارجہ سرطہ جزیز کا سینٹ میں خطا موجودہ بجٹ وفاق کو تورنے کے لیے بنایا گیا ہم پنجابستان کے ون یونٹ کو مسترد کرتے ہیں بلاول بھٹو کا ٹوئیٹ وفاقی بجٹ آداد و شمار کا ہیر پھیر ہے بجٹ میں کوئی معاشی سمت نظر نہیں آ رہی سلیم مانوی والا کی پریس کونٹ فرمی ملک بھر میں پہلی اختاری کے لیے سپیشن انتظامات کون کونسی ڈشز بنائی جائیں خواتین کی تیاریاں جاری نمازان شروع ہوتے ہی منافع اور بھی سرگرم ہو گئے سبزیاں، مسالہ جاب، خجور، سموسے اور پکوڑے بھی مہنگے ہو گئے سستے رمضان بازار بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام نمازان کے مقدس مہینے میں بھی کراچی والوں کی آز بائشیں کم نہ ہوئیں شہر قائد کے باسی دوہری عذیت کا شکار لوڈ شہرنگ کے ساتھ پانی کا بہران بھی پر قرار ٹینکر مافیا کی چاندی اختیارات کا ناجائج استعمال اور کرپشن کیس بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے سابق جرمن اشرف مکسی اور دو ساتھیوں پر فرد جرمائیت ملزمان کا صحت جرم سے انکار اور ترکی کے دارالحکومت اسطنبول کے بس اسٹینڈ میں دھماکا گیارہ آفتہ دھلاک اکتالیس زکمیں سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا